بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر سوڈنٹس آنریبیل پیرنٹس ریسپیکٹیبل ویورز ویلکم ٹو شاہین لیڈرز اکیڈمی راولپنڈی پاکستان ویورز آج ہم نے آپ کے لیے بہت ہی سپیشل ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم آپ کو ساری تفصیلات بتائیں گے کہ آپ کرنٹ جو پاکستان ایئر فوس کی کمیشننگ کی جوبز آئی ہیں ان میں آپ ایزے ایڈی آفیسر ایئر دیفنس آفیسر کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کریٹیریا ہے اس کے لیے کون کون سے ٹیسٹ لیے جاتے ہیں اور آپ نے کہاں سے تیاری کرنی ہے اور آپ کس طرح ہنڈر پرسنٹ سکسیسفل ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو لمبے چوڑے ویڈس اپ گروپس کے اندر اور اس طرح کے میٹیریل آپ مہینوں مہینوں دیکھتے رہیں لیکن اس میں سے فیدہ آپ کو بالکل کچھ بھی نہ ہو تو لہٰذا آج کی جو ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم آپ کے برائٹ فیوچر کے لیے بات کریں گے اور پاکستان ائر فوس جوائن کرنے کے لیے از ایک کمیشنڈ آفیسرز ائر ڈیفنس برانچ آفیسرز بننے کے لیے ترو پرمنٹ کمیشن وہ ساری ڈیٹیلز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج ریکویسٹ یہ ہے تمام نیو ویورز سے جو آج ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل شائن ایڈز اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ یہ معلومات کا خزانہ باقی لوگوں تک بھی جائے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے ٹریپل ون ائر ڈیفنس کورس جی اس کے لیے جو ایج کی ریکوارمنٹ ہے وہ سولہ سال سے لے کر بائیس سال تک چار روممبر دو دو تیس تک آپ کی عمر یعنی کہ بارہ بائیس سال ہونی چاہیے اور سولہ سے کم نہیں ہونی چاہیے اگر آپ اس کے بعد یہ کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ چار روممبر کی ڈیٹ گزر جاتی ہے اور کوئی فریش ایڈ آتا ہے تو تب بھی ایج کا کریٹیریا سولہ سے بائیس سال کے درمیان رہے گا اور وہاں پہ جو کٹ آف ڈیٹ دی جائے گی اس کے مطابق آپ اپنی ایج کی کلکولیشن کر لیجیے تاکہ آپ بدن دی ایج لیمٹ آئے نیشنلیٹی پاکستانی میل سیٹیزنز اپلائی کر سکتے ہیں اس میں فیمیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن کرنلی جو جابز ہیں ان میں ابھی تک میل کیا ہی ہیں آپ کے سامنے جو فیمیل کی نہیں ہے لیکن فیمیل بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے جو میریٹل سٹیٹس ہے آپ کی ازدواجی حیثیت انمریڈ ہونا چاہیے ہائٹ جو مردوں کے لیے ہے وہ پائنٹ فور چار انچ ہے خواتین کے لیے ہماری جو بیٹیاں ہیں ان کے لیے چار فور دس انچ کی جو منیمم ہائٹ کا کرائیٹیریا ہے ایجوکیشنل کوالیٹکیشن ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کینڈیڈیٹ کو سکسٹی پرشنٹ نمبروں کے ساتھ اپنے فالونگ سبجیکٹ ایف اس سی پری میڈیکل پری انجیننگ کمپیوٹر سائنسز میں پاس ہونا چاہیے یا اگر ہمارے سٹوڈنٹس نے کینڈیڈیٹس نے اے لیول کا پیپر پاس کا رکھے ہیں فیزکس، میتیمیٹکس، کمپیوٹر سائنسز بیالوجی کے ساتھ تو وہ بھی اپلائی کرنے کے الیجیبل ہیں اگر فیزکس کے ساتھ آپ نے میتیمیٹکس اور سٹیٹسٹکس بھی پڑی ہے کمپیوٹر سائنس یا بیالوجی پڑی ہے ان چاروں میں سے دو سبجیکٹ اگر آپ نے پڑے ہیں تو تب بھی آپ پاکستان ائر فورس ائر دیفنس برانچ آفسرز کیلئے آپ اپلائی کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اس کا جو ٹریننگ پیریڈ ہے وہ ہے فور یئرز کا رسالپور اکیڈمی اسخر خان میں آپ کو ٹریننگ دی جائے گی چار سال کے ٹریننگ ہے پاسنگ آؤٹ سکسیسپل جب ہو جائے گی تو اس کے انڈ کی اوپر بیس بیسلر ان سائنس ڈگری ایبیشن منجمنٹ کے اندر آپ کو ایک ڈگری باقیدہ یونیورسٹی نسٹ کی طرف سے تو اس لیے انڈ کی اوپر آپ کو پاسنگ آؤٹ کے ڈے پہ یہ ڈگری بھی انیت کی جاتی ہے سوڈنٹس ڈسکس کریں گے کہ ائر دیفنس آفسرز کس طرح بن سکتے ہیں جس طرح کہ میں ہر ویڈیو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ایر فوس آرمی نیوی میں کمیشن آفسر بننے کے لیے دو مرائل ہیں پہلا مرحلہ انیشل ٹیسٹ ہے دوسرا مرحلہ آئی ایس اس بھی ہے دوسرے مرلے میں جانے کے لیے پہلے مرلے کا آؤٹسٹینڈنگ ماکس کے ساتھ پاس ہونا کلیر ہونا کوالیفائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آج ہم بات کریں گے انیشل ٹیسٹ کے بارے میں جو ابھی انیشل ٹیسٹ جاری ہیں ایڈ ایفیس آفسرز کے لیے سب سے پہلے آپ کا جو پہلا ٹیسٹ ہوگا یہاں پہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں دی ٹیسٹ پار دا پی ایف ایڈی برانچ آفسرز انٹیلیجنس ٹیسٹ وربل نان بربل انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا جس کے اندر وربل اور نان بربل کے ایم سی کیسے قیسٹنز ہوں گے ٹوٹل ہنڈڈڈ قیسٹنز ہوں گے ہنڈڈڈ مارکس ہیں اس کے اور ایئر فوس کا جو پاسنگ کرائیٹیریہ وہ نارملی ففٹی پرسنٹ ہے بٹ ایس پر آز ویکنسیز آر کنسرنڈ اور اوبر سٹرنٹس آف دی اپلیکنٹس تو وہ جو ان کا جو پاسنگ کا ایک ڈیڈ لائن ہے ففٹی پرسنٹ اس کو سکسٹی ایٹی سیونٹی بھی کیا جا سکتا ہے تو لہٰذا آپ اچھی تیاری کے ساتھ جائیں اس ایم کے ساتھ جائیں کہ میں نے اب آف نانٹی پرسنٹ نمبر لینے ہیں اگر بیٹا آپ اب آف نانٹی پرسنٹ لیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے بھی فال کریں گے شارڈ لسٹ بھی ہوں گے اور آپ آئی ایس اس بی تک بھی پہنچ جائیں گے تو چالیس منٹس کے اندر آپ نے یہ ہنڈڈ کوئیشنز کرنے ہوتے ہیں ہنڈڈ کوئیشنز کہاں بے ایویلیبل ہیں وہ کیسے آپ جناب ان کو تیار کر سکتے ہیں ہزاروں کتابیں ہیں واتس اپ کے جو گروپس ہیں وہ سنکڑ اور ہزاروں کتاب آدھ میں ہیں اور اس طرح کے جو بہت زیادہ میٹیریل ہے کہ وہ آپ تھوڑے شارٹ سپین آف ٹائم میں کبر نہیں کر پاتے ہیں لہٰذا اپنے آپ کو ٹف ٹائم نہ دیجئے اور ہمیشہ ایکوریٹ ٹو دی پوائنٹ اور کمپریہنسف سٹیڈی کریں ایکوریٹ کمپریہنسف سٹیڈی کے لیے آپ ہمیں جوئن کریں ہماری اکیڈمی کو بھلے آپ آل لین جوئن کریں یا فیس تو فیس جوئن کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ان تمام ٹیسٹوں کی تیاری بھی کروا دیں گے اگلے جو ٹیسٹ ہوگا آپ کا اس میں بہت زیادہ نا ٹائم منیجمنٹ کا آپ نے خیال رکھنا ہماری افیشل ویب سائٹ ہے جس کے اوپر باقیدہ سے ٹائمر بھی لگا ہوا ہے اور آپ اس کے مطابق جو ایرفوس کی ریکوائرمنٹ ہے سٹنڈر ہے کریٹیریہ ہے اس کے مطابق آپ تیاری بھی کر سکتے ہیں اگلے ٹیسٹ ہوگا آپ کا انگلیش کا گرامر بیسٹ کوسچنز ہوں گے فارٹی منٹس کے اندر آپ نے ہنڈرڈ کوسچنز کرنے ہوں گے تھرڑ آپ کا جو ٹیسٹ ہے ایرفوس کیلئے وہ آپ کا فیزکس کا فیزکس کی جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ٹوٹل ٹھرٹی ایم سی کیوز ہیں ٹوٹل جو ہیں سیونٹی فائی ایم سی کیوز ہیں تھرٹی منٹس کے اندر آپ نے ان کو کلیئر کرنا ہے ہر صورت میں تاکہ آپ شورٹ ٹائم جو گیمن ٹائم ہے اس کے اندر آپ ایکوریٹ لی قویسٹنز کو حل کر پائیں اگلے ٹیسٹ جو ہوگا آپ کا وہ ہے سیونٹی فائیف سیونٹی فائیف میتھمیٹکس کے ایم سی کیوز ہوں گے یہ فیزکس اور میتھمیٹکس کے جتنی بھی ایم سی کیوز ہیں یہ آپ کے میٹرک کے سلیب آئی اور انٹریمیڈیٹ یعنی کے آپ کا ایف ایس سی کا جو سلیبس ہے اس میں سے لیے جائیں گے یہ بھی تھرٹی منٹس کا ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے اس کو کو کالیفائی کرنا ہے ایک ٹیسٹ سے دوسرے ٹیسٹ میں جانے کے لیے پہلے والا ٹیسٹ آپ کا پاس ہونا ضروری ہے اگر آپ پہلے والا ٹیسٹ پاس کریں گے تو دوسرے میں جائیں گے دوسرے والا پاس ہوگا تو تیسرے میں جائیں گے جی اگر آپ کا میتھمیٹس بھی پاس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے آپ کا میڈیکل اگزامینیشن میڈیکل اگزامینیشن والے دن اپنے آپ کو ساپ سترہ کر کے ان ہاتھ ہو کے بڑے جناب ویل ڈرس ہو کے جائیں اور آپ کے جو آمپٹس ہیں that must be clear that must be removed اور اس کے علاوہ جو انڈرشیب یا باقی آپ کے بڑی پارٹس ہیں those must be neat and clean تاکہ آپ کا میڈیکل اگزامینیشن ہو آئی سائٹ آپ کی چیک کی جائے گی ہائٹ آپ کی چیک کی جائے گی ویٹ آپ کا چیک کیا جائے گا آپ کے جو نی نوکنگ ہے اس کے علاوہ آپ کا جو فلیٹ فوٹ ہیں یا کیری انگل ہے آپ کے آمز کا ہارٹ بیٹ آپ کی پلس آپ کا یہ ساری جو انیشل میڈیکل ہے یہ وہاں پہ ڈاکٹر صاحب لیں گے اور اگر اس میں کسی قسم کا آپ کو پرابلم آتا ہے تو آپ کو ریفر کر دیں گے کنسرنڈ سی ایم ایچ ایم ایچ یا کسی آرمی ایرفوس کے ہسپیٹل میں جہاں جا کر آپ سپیشلس سے اپنی میڈیکل فٹنس لیں گے اور وہی سیٹیفیکٹ آپ آپ سی پہ اپنے سیکشن سنٹر پہ جام کروانے کے بعد آپ اگلے جو انٹرویو ہو اس کے لیے آپ پرسیڈ کریں گے جی انٹرویو کون لے گا یہ آپ سرک ماننگ سیکشن سنٹر لیں گے آپ کے یا وہاں پہ سائیکالوجس صاحب بیٹھے ہوں گے نفسی آددان وہ آپ کا انٹرویو لیں گے دونے کٹھا بھی لے سکتے ہیں اگلے کلے بھی آپ کا انٹرویو کیا جا سکتا ہے لہذا انٹرویو کے لیے جو تیاری ہے ہماری ویب سائٹ کے اوپر قویسٹنز اویلیبل ہیں ہمارے یوٹیوب چینل بھی اس کے اوپر بڑی ویڈیوز اویلیبل ہیں ان کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین گائیڈس ملے گی اگلے جو مرلا ہوگا انٹرویو پاس کرنے کے بعد وہ ہے آپ کی شورٹ لسٹنگ شورٹ لسٹنگ کون کرتا ہے یہ داریکٹ ریٹ آف ہیومن ریسورس انڈیکشنز ائر ہیڈکورٹر پشاور کا جو عملہ ہے وہاں کے جو آفیسر سہبان ہیں ڈاریکٹر صاحب ہیں اے ڈی ہیں اور ڈیپٹی ڈاریکٹرز ہیں وہی آپ کا یہ سارا جو میرٹ کا پروسس ہے اس کو وہ دیکھتے ہیں شورٹ لسٹنگ کریں گے اور اکورڈنگلی وہ لسٹ کنسرنڈ سریکشن سنٹر پہ بھی دی جائے گی اور آپ کو کمیلیکیٹ کیا جائے گا تھرہو میسیج جا ٹیلی فون اور آپ کی لسٹ وہاں پہ ڈسپلی ہوگی جس میں اگر آپ کا نام ہے تو آپ شورٹ لسٹ ہے ادروائز آپ وہاں پہ ڈراؤپ ہوں گے جی یہ تھا شورٹ لسٹنگ کا جب شورٹ لسٹنگ آپ کی ہو جاتی ہے تو اگلا مرلہ ہے آپ کو ڈیسیس بی فارم دینے کا ڈیسیس بی فارم یہ ایک علیدہ سے سیکنڈ سٹپ ہے پاکستان ائر فورس میں آرمی اے نیوی میں کمیشن افسر بننے کا جو دوسرا مرلہ ہے وہ ہے آئی ایسیس بی ٹیسٹ اس کے لیے آپ کو باقاعدہ سے فارم دی جائیں گے آج کی اس ویڈیو میں صرف ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ کے انیشل ٹیسٹ کیسے ہوں گے ان کا کیا کرائٹ ایریا ہے کیا ٹائمنگز ہیں کتنے ایم سی کیوز ہیں اور کیا پروسیجر ہے وہ سارا ہم نے آپ کو آج کی ویڈیو میں سمجھا دیئے انشاللہ جب آپ کے آئی ایس بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ایس بی کے اوپر ہم نے ویسے کافی ساری ویڈیوز بنا لی ہیں ہمارے اس چینل کے اوپر اویلیبل ہیں آپ ان کو دیکھئے انشاللہ آپ ضرور اس میں پاس ہوں گے اور کامیاب ہوں گے اگلی بات بہت ضروری بات آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاس ٹائم بڑا شارٹ ہے اور آپ نے بہت فضول ٹائم ضائع کی ہے صرف ویکنسی کا ویڈ کرتے کرتے آپ نے کئی مہینوں اور سالوں تک آپ نے ضائع کر دی ہیں تو بیٹا ہم صرف آپ کو انشاللہ 15 سے 30 ڈیز کے اندر تیار کریں گے اور انہی دنوں کے اندر انشاللہ ہم آپ کو ایکوریٹس لے بائی پڑھائیں گے جو کہ انشاللہ آپ کو پیپر میں بہت زیادہ ایلپ کرے گا اور آپ انشاللہ نینٹی اور نینٹی فائی پرسنٹ نمبر لے کر اپنے ٹیسٹوں کو کوالیفائی کریں گے تشریف لائیے آن لائن کلاسز بھی ہیں فیس ٹو فیس بھی ہیں ہاسٹل کی فیسلیٹی بھی ہے آپ کو انشاللہ بکس بھی فری پروائیڈ کریں گے نوٹس بھی دیں گے لازٹ فائی وز کے پیپر بھی آپ کو پروائیڈ کریں گے اور افیشل ہماری ویب سائٹ ہے وہ بھی فار فلانگ ایڈیاز کے جو سوڈنٹس ہیں آن لائن پیکٹس ڈیلی بیسس پہ آپ وہ اس پہ کر سکتے ہیں تو انشاللہ میند کی وجہ سے ہی آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور اگر آپ نے رائیڈ ڈائریکشن میں میند کی ہے تو آپ ضرور کامیاب اور کامران ہوں گے اپنا ٹائم زیادہ نہ کریں بہت اکیمتی وقت ہے اگر آپ ایک برائیٹ فیوچر آپسر بننا چاہتے ہیں پاکستان ایئر فورس کی ایئر ڈیفیس برانچ کے اندر تو آپ ہمیں ضرور جوئن کریں ماری کلاسز کو جوئن کریں انشاللہ آپ کا امیاب ہوں گے افیشل ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیک آن کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں انہی الفات سے ہم آپ سے اجاز چاہتے ہیں جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں پاکستان زندہ بات